اسلام علیکم hope you all are doing well law of tauts کی ویڈیو لیکچر سیریز میں آج ہم سمجھیں گے defenses to an action of tauts defenses کیا ہوتے ہیں دیکھیں اگر آپ کے خلاف کوئی taut کا کیس لے کر آئے آپ کے خلاف کوئی بندہ یہ elege کرے یہ plea لے کہ اس بندے نے ایک wrongful act کیا ہے میرا ایک right in rim in french کیا ہے ایک میرا private legal right اس نے breach کیا ہے آپ کو defendant بنائے تو آپ کون سے stances لے سکتے ہیں کون سے defenses آپ جو ہے وہ لے سکتے ہیں کہ آپ اس action میں remedies دینے سے یعنی damages پی کرنے سے compensation پی کرنے سے بچ جائیں وہ کون سے defenses ہو سکتے ہیں تو آج ہم یہی سمجھیں گے defenses کا مطلب ہوتا ہے stances لینا یعنی کہ آپ as defendant کون سے ایسے stances ہے جو آپ لے سکتے ہیں کہ آپ damages پی کرنے سے بچ جاؤ ٹھیک ہے اور plaintiff جو ہے وہ اپنے کیس میں ناکام ہو جائے تو آپ وہ کون سے defenses لے سکتے ہیں defenses سے آپ نے مطلب لینا ہے excuses کا یعنی کہ وہ کون سے ایسے بہانے آپ کر سکتے ہو عدالت میں کہ آپ damages نہ پی کرو plaintiff آپ کے خلاف کیس لے کر آیا ہے اب آپ کو ظاہرے جواب دینا ہے کون سا ایسا stance آپ لوگ آپ ایسے کس چیز پر rely کرو کہ آپ کسی طریقے سے damages پی کرنے سے بچ جاؤ تو آج ہم یہی سمجھیں گے دیکھیں اگر آپ لوگ پچھلے lectures پر غور کریں تو ابھی تک ہم نے جو پڑا وہ ہم نے یہ پڑا کہ ہم plaintiff کیسے بن سکتے ہیں یہ نہیں for example اگر کسی نے کوئی act کیا میرے خلاف کوئی wrongful act کیا اور مجھے disturbance ہوئی ہے defamation as all battery force imprisonment etc whatever happened تو اس میں ہم plaintiff کیسے بن سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ہم victim کیسے جو ہے وہ خود کو victim کیسے کہیں گے how and when the thought get established آج ہم پڑھیں گے کہ as being defendant ہم کن کن grounds پر rely کر کے damages اور compensation پہ کرنے سے بچ سکتے ہیں تو let's study this topic اس میں یہ جو defences ہم پڑھنے جا رہے ہیں warranty non fit injuria plaintiff is a wrong door and so on تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم case loss کی مدد سے سمجھیں گے ٹھیک ہے اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہے warranty non fit injuria it is one of the very famous defense in tort actions ٹھیک ہے warranty non fit injuria کا مطلب ہے to one who volunteers کیا to one who volunteers no harm was done یعنی ایک ایسا بندہ جس نے voluntarily خود کو پیش کیا جس نے اپنا free consent دیا اپنی رضا مندی سے آیا یہ کام کرنے کے لیے وہ plaintiff نہیں بن سکتا کوئی cause of action اس کو حاصل نہیں ہوگا example سے آپ لوگ اس کو اچھی طریقے سے سمجھیں let me give you an example آپ لوگوں نے بہت سارے matches وغیرہ دیکھیں ہوں گے i'm sure اس stage پر جو ہے وہ سارے لوگ almost کسی نہ کسی sports میں involved ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے boxing دیکھی ہوگی اب boxing میں اگر آپ دیکھیں تو ایک بندہ دوسرے بندے کو injury کر رہا ہوتے ہیں simply battery کر رہا ہوتے physical touch کر رہا ہوتے ٹھیک ہے یہ کیا ہے کیا یہ جو ایک باکسر ہے دوسرے باکسر کے خلاف کیس کر سکتا ہے no کیوں کیونکہ actually یہ جو دوسرا بندہ رنگ میں اترا ہے یہ بھی اپنی رضا مندی سے آیا ہے یعنی یہ اس کو کو بلا کر لیا ہے کوئی زبردستی اس کو اٹھا کر لیا ہے کہ آؤ یہاں پر boxing کرو no یہ تو خود آیا ہے so defendant یہ کہہ سکتا ہے یعنی اگر آپ یہ خلاف کوئی action لے کر آئے تو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ act اس کی free consent سے ہوا ہے اس کی رضا مندی تھی اس میں میں نے نہیں کیا بلکہ یہ خود آیا تھا اور یہ تو اس کی consequences ہوتے ہیں اچھا ایک اور example اگر آپ لوگ دیکھیں تو آپ ٹکٹ لے کر جاتے ہو سٹیڈیم میں وہاں پر میچ ہوتا ہے اور وہاں سے افریدی جو ہے وہ ایک six مارتا ہے ball آتی ہے آپ کی یہاں پر لگ جاتی ہے forehead پر اچھا اب آپ جاتے ہو افریدی کے خلاف case کرتے ہو جی کہ یہ اس بندی نے جو ہے وہ ball مجھے ماری case ہوگا not کیوں because آپ خود voluntarily آپ نے ٹکٹ لیا اور وہاں پر گئے آپ خود بیٹے افریدی آپ کو وہاں پر نہیں لے کر گیا تھا نہ وہ اس نے وہاں پر بٹھایا تھا نہ اس نے جان بوچھ کر یہ ball ماری of course یہ تو consequences ہوتے ہیں وہ match کر رہا تھا he has not he had no intention at all to hit you but یہ تو ہو جاتا ہے so اب افریدی کیا stance لے سکتا ہے وہ یہ stance لے سکتا ہے کہ جناب یہ تو خود یہاں پر بیٹھا ہوا تھا crowd میں یہ خود being spectator's match کو enjoy کر رہا تھا اور یہ تو match میں ہوتا ہے اس کو پتا تھا اس risk کا یعنی اس کو اس knowledge کا بھی پتا تھا and then اس نے consent بھی دیا ٹکٹ لیا اور یہاں پر آکے بیٹھا تو اس کا مطلب یہ اپنی مرضی سے آئے تھا کوئی اس کو force کر کے نہیں لائے تھا so یہ میرے خلاف case نہیں ہو سکتا اور عدالت افشاہد افریدی کی اس بات کو مانی گی اس میں جو بہت famous case ہے وہ ہے hall versus brocklenz arto racing club جس میں یہ ہوا تھا کہ ایک بندہ جو تھا وہ car racing دیکھنے کیلئے گیا تھا جو اس کے computations ہوتے ہیں اب یہ وہاں پر اس کو enjoy کر رہا تھا کہ اس میں سے ایک car آئی اور اس نے دو تین بندوں کو injured کیا یہ لوگ گئے اس car racing والوں کے خلاف عدالت میں تو وہاں پر کیا ہوا انہوں نے کہا کہ یہاں پر voluntary non fit injuria apply ہوتا ہے یعنی یہ جو plaintiff ہیں they voluntarily go there for watching the car race اور اب یہ car race والوں کے خلاف مقدمہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی اپنی رضا مندی تھی اپنا consent تھا اور جب plaintiff اپنا consent دے دی ایک legal act کیلئے تو تب وہ اس بحث پر plaintiff نہیں بن سکتا آپ لوگوں نے یہاں پر کچھ چیزیں یاد رکھنی ہیں ایک تو یہ کام بلکل legal ہونا چاہیے ٹھیک ہے ایک legal act ہونا چاہیے اور دوسرا جو consent ہو وہ بلکل free consent ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس میں کوئی coercion undue influence representation اٹسٹرہ بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے next one ہے جی plaintiff is wrong doer اب plaintiff is wrong doer کا کیا مطلب ہوتا ہے دیکھیں for example میں آپ کے گھر چھوڑی کرنے آتا ہوں کیا یعنی مطلب میں کیا کرنے آیا ہوں اائمتی ٹھیک ہے اور آپ کے گھر کی جس اس علماری میں پیسے اور جو ہیری جواہرات وہ پڑے ہوئی ہیں وہاں پر وہ علماری تھوڑی سی ٹوٹی ہوئی ہے اور اس میں سے ایسے ایک لکھلی یا جو بھی اس میں ایک چیز نکلی ہے میں جیسے اس علماری میں جاتا ہوں میرا ہاتھ وہ وہاں پر زخمی ہو جاتے اس سے خون نکلنا سٹار کر دیں تو اب میں جو ہے وہ میں آپ کے خلاف اس چیز کو گراؤنڈ بینا کر نہیں آ سکتا کہ جی میں ان کے خلاف ان کے گھر میں جو ہے وہ چوری کرنے گیا تھا اور وہاں پر انہوں نے اپنی علماری ریپیئر نہیں کروائی تھی تو اس لیے مجھے یہ لوگ ڈیمیجز پی کریں نو بکوز ایم اچسلف رونگ ڈور اور آپ لوگوں نے ایکوٹی میں پڑا ہوگا نا کہ سوری ابھی تو آپ لوگوں نے ایکوٹی نہیں پڑی ہوگی اس میکسن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ انصاف کیلئے آتا ہے جو بندہ ایکوٹی کیلئے آتا ہے وہ صاف ہاتھوں سے رجوع کرے عدالت کو یعنی اس کے ہاتھ گندے نہ ہوں ہاتھ گندے ہونے سے مطلب کیا ہے کہ وہ خود رونگ ڈور نہ ہو یہاں پر تو میں خود رونگ ڈور ہوں یا ایسے ہو سکتے کہ میں آپ کے گھر آتا ہوں کوئی چیز چورانے کیلئے اور آپ کے گھر میں اندیرہ ہے اندیر کی وجہ سے میں گر جاتا ہوں میں آپ کے خلاف عدالت چلتا ہوں انہوں نے لائٹ آف کی تھی اس لئے میں گر گیا تھا اب ان لوگوں سے مجھے ڈیمیج اس چاہیے تھے کہ انہوں نے لائٹ کیوں آف کی تھی بھئی آپ وہاں کرنے کیا گئے تھے چوری کرنے اچھا آپ کے چوری کے لئے آپ کو سہولت دینے کے لئے اب وہ لائٹ آف کریں آن رکھیں گے this is something illogical right سو اب یہاں پر کیا کہا جاتا ہے کہ from an immoral cause no action arise from an immoral cause no action arise ٹھیک ہے یہ نہیں ایک غلط کام سے آپ کو کوئی cause of action نہیں ملتا ٹھیک ہے اور اسی طرح اس کے جو cases ہیں برینرز وارڈ اور برڈ ورسز ہالڈ بروک اب یہ برڈ ورسز ہالڈ بروک میں کیا ہوا کہ ایک بندے نے اپنے پروپٹی کے اندر پروپٹی کے جو ہے وہ اردگرد اس کی سرونڈے میں کیا کیا تھا کہ گن لگائی تھی کونسی سپرنگ گن یعنی جو بندہ اس پروپٹی کو ٹریسپاس کرتا تھا وہاں پر جاتا تھا تو وہ سپرنگ گن جو تھی وہ کچھ ایسی شوٹ وغیرہ کرتی تھی اب اسی طرح ایک بندہ اس کا شکار تھا حیرن یا ایسا کچھ اس کا شکار تھا وہ اس پروپٹی میں چلا گیا تو یہ بندہ اس شکار کیلئے اس پروپٹی میں چلا گیا یعنی میں آپ کی پروپٹی میں آیا اپنا شکار لینے کیلئے اور آپ نے اپنے پروپٹی کے سرونڈ میں کیا کیا سپرنگ گن لگائی ہے جس کا کسی کو نہیں پتا کوئی نوٹس وغیرہ نہیں لگایا میں جیسے آپ کے پروپٹی میں ٹریسپاس کرنے لگا تو کیا ہوا کہ وہ سپرنگ گن کی جو وہ شور کرتی تھی بولٹ وغیرہ وہ مجھے آ کر لگی اور میں زخمی ہو گیا میری ایک ٹانگ ٹوڑ گئی اب میں آپ کے خلاف گیا عدالت آپ نے تو پلی لی کی جی یہ بندہ ٹریس پاس کر رہا تھا یہ ٹریس پاسر ہے جس نے ایک رونگفل ایکٹ کیا اور پلی لیکن یہاں پر عدالت نے کیا کہا کہ no yes he was a trespasser but still he has some kind of rights یہ نہیں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک بندی نے آپ کے پروپٹی میں ختم رکھو اور آپ اس کو گولی مارنا شروع کر دے نہیں this is not the way to deal the one who has done a tortious act right so اس میں یہ ہوا تھا basically تو عدالت میں کیا کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ display کرو کوئی چیز کہ یہاں springer لگی ہوئی ہے یعنی یہاں یہ خطرناک جگہ جیسے آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا نا کہ speed کم کرے وغیرہ وغیرہ تو یہ ساری چیزی کیا ہیں یہ اسی category میں آتی ہیں اس کے بات ہیں inevitable accidents اب یہ کیا ہیں آپ لوگوں نے اکثر ایک لفظ سنا ہوگا نا گزیر ایسے acts کے جن کو ختم کرنا یا جن کو روکنا وہ آپ کے اختیار میں نہ ہو آپ کی intention نہیں ہوتی آپ کوئی force اس کے لئے apply نہیں کرتے اور physically ان چیزوں کو prevent کرنا impossible ہوتا ہے یعنی کیا ہے کہ physically ٹھیک ہے physically they cannot be prevent یہ آپ prevent نہیں کر سکتے right so اس نے ہونا ہی ہوتا ہے اس میں بہت سارے case laws ہے جیسے کہ ہانس vs matter brown vs candle stanley vs paul nitrogen case اب ہوا کہ stanley vs paul اگزیمپل لیتے ہیں کہ دو بندے گئے وہ شکار کرنے گئے جنگل میں ایک بندے نے جو ہے وہ جیسے shoot کی وہ گولی ماری وہ ایک درخت کو لگی وہاں سے واپس آئی reflect ہوئی اور اس دوسرے بندے کو لگ گئی یعنی اے اور بی گئے تھی اے نہیں گولی ماری وہ وہاں سے آکے بی کو دوبارہ لگ گئی اب یہ بھی گیا ہے کہ خلاف کہ اس نے تو گولی ماری عدالت نے کہا intention تو نہیں تھی prevent بھی نہیں ہو سکتا تھا وہ reflect ہوگی اس کا کیا بتا تھا یہ چیزیں ایسی ہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اچھا اسی طرح دیکھیں ایک اور جو case ہوا تھا اس میں کہاں گیا تھا کہ ایک بندہ تھا جو اپنے گوڑے لے کر آئے تھا اب وہ گوڑے اس نے ایسے چھوڑے تھے ہوا یہ کہ دور سے کچھ dogs وہ بارک ہونا سٹارٹ ہوئے اور جیسے انہوں نے بارکنگ کی تو یہ گوڑے جو ہے وہ باگ گئے اب ہوا کیا کہ یہ جو بندہ گوڑے لے کر آئے تھا اس کا نوکر بھی اس کے پیچھے چلا گیا کہ کسی کا کوئی نقصان نہ ہو لیکن جب وہ جا رہے تھے تو ایک بندہ اپنی بالکنی میں کھڑا تھا اور اس کو نقصان پہنچایا گیا گوڑوں نے جو ہے وہ اس کو ہورسز نے اس کو نقصان پہنچایا اس کو انجریز ہوئی اب جیسے عدالت میں گئے تو عدالت نے اس کو کہا اس پلینٹیف کو کہ سرونٹ نے اپنی بربور کوشش کی ٹھیک ہے گوڑے روکنی کی اس سے جو ہو سکتا تھا اس نے کیا لیکن چونکہ دیکھیں گوڑے کسی کی لاپرواہی کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک انویٹیبل ایکسیڈنٹ اب dogs کا کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ بارکنگ کریں گے اور اس سے ہورسز جو ہے وہ باگیں گے تو اس لیے یہ ایک ایسا ایکسیڈنٹ ہے جو ایک ناگزیر دجے سے ہونا تھا اور یہ عدالت نے یہ پلی اس میں مان دی اچھا اس کے بات ہے ایکٹ آف گوڑ ایکٹ آف گوڑ کیا ہوتا ہے جی وز میجر کا اس میں کونسپٹ ہے وز میجر کا کیا ہوتا ہے کہ سپیریئر پورس جہاں انوال ہو جاتی ہے کونسی فورس؟ سپیریئر فورس یعنی یہ ایک ایسا ایکٹ ہوتا ہے جو آپ روک نہیں سکتے جیسے کہ انیویٹیبل ایکٹ لیکن انیویٹیبل ایکٹ میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی نیچرل فورس انوال نہیں ہوتی ایکٹ آف گوڑ میں ایک نیچرل فورس انوال ہوتی ہے یعنی یہ انسان کی کسی کو تاہی کی وجہ سے نہیں بلکہ اوپر سے گوڑ کی طرف سے اللہ کی طرف سے یہ چیزیں ہو جاتی ہیں نیچرل فورس کا اس میں انوال ہونا کمپلسری ہوتا ہے جیسے کہ ایک کیس ہے نیگرز ورسز مینگلینڈ میں ہوا کیا کہ ایک بندی نے اپنی ایک آرٹیفیشل جیل بنائی تھی اور اس کو کچھ پیلرز وغیرہ سے سہارا دیا تھا کہ یہ اس کے کام آ سکے یعنی ہی ہیز ڈان ہیز جوب کوائٹ انٹیلیجنٹلی اور اس نے جو ہے وہ اپنا ڈیو کیر ڈیو ڈیلیجنس شو کیا تھا ایک سال ایکسٹرا آرڈینری بارشی ہوئی اتنی زیادہ بارشی ہوئی کہ جو ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا تھا جن کو کنسٹریشن میں نہیں لیا جا سکتا تھا انٹیسپیشن اس کی نہیں ہو سکتی تھی بہت زیادہ انریزنیبل ایکسٹرا آرڈینری بارش ہوئی اور اس کی جو اپنی ایک آرٹیفیشل لیگ تھی جو اس نے اپنی ایک جیل بنائی تھی اس کی جو پلرز وغیرہ تھی وہ ٹوٹ گئے اور یہ پانی جو ہے وہ آگے گیا پلینٹیف کے بلوٹ میں پلینٹیف اس کے خلاف آیا کہ اس کی عدالت نے کہا نو یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ بارشیں روکنے اس نے تو پورا انتظام کیا تھا لیکن اب یہ بارش تو نہیں روک سکتا تھا کیونکہ وہ تو ایک ایکٹ آف گارڈ ہے یہ تو نہیں روک سکتا تھا نہ بارش کم کر سکتا تھا نہ اس کے نقصان سے بچایا جا سکتا تھا اسی طرح دیکھیں جو اردھ کوئک میں ہوتے ہیں کہ ایک بندی کی جو ہے وہ ٹریپل فائف سٹوری بلڈنگ ہے اور نیچے اس میں جو ہے وہ ایک کچھا مکان ہے تو وہ اگر زلزلی کی وجہ سے وہ ٹری یا فور سٹوری جو جتنی بھی وہ بلڈنگ ہے اگر وہ گر جائے اس پر تو یہ کیس نہیں کر سکتا because it was an act of god right اچھا اس کے بعد جو ہے private defense یہ ایک بہت بڑا defense ہے tot کے کیسے میں private defense میں آپ چار چیزوں پر defense کر سکتے ہو لیکن ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ جو فورس آپ use کرتے ہو ریزنیبل فورس آپ نے use کرنی ہے ریزنیبل فورس and proportionate ٹھیک ہے اچھا private defense میں میں بات کر رہا تھا چار چیزوں پر آپ defense کر سکتے ہیں اپنی خود کی آپ پر اگر کوئی حملہ کر رہے ہیں یا آپ کو پتے کہ فلاں بندہ میرے خلافے گرانگ فل ایکٹ کمیٹ کرنے جا رہے ہیں تو آپ اس کو روکو اپنی یعنی for yourself اپنی property کے لیے کسی دوسری بندی کی زندگی کے لیے یا اس کی property کے لیے چار چیزیں اپنی لیے اپنی property کے لیے کسی اور کے لیے یا اس کی property کے لیے آپ private defense جو ہے وہ کر سکتے ہو کسی بندے کو روک سکتے ہو لیکن ایک چیز جیسے میں نے کہا کہ ایک تو یہ reasonable اور proportionate force آپ نے apply کرنی ہے یعنی for example ایک بندے نے آپ کو ایک تپڑ مارا تو یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ اس کو گولی مار دو نہیں بس ایک تپڑ بات ختم ہو گئی ٹھیک ہے imminent threat ہونا چاہیے کونسا threat imminent یعنی فوری طور پر آپ کو اس چیز کا حطرہ ہو ٹھیک ہے جیسے کہ اگر for example میں پسٹل نکالتا ہوں اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں نے اس کو نہیں روکا تھو یہ مجھے گولی مار دے گا تو آپ وہ پسٹل مجھ سے چین لیتے ہو رائیڈ اچھا اس کے بعد ہے act of necessity ایک sentence آپ لوگ یاد رکھیں یہ صرف thought پہ نہیں آگے بھی آپ کے بہت کام آئے گی کہ that which otherwise unlawful necessity make it lawful اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو عام حالات میں غیر قانونی کام ہوتا ہے مجبوری ضرورت necessity اس کو ایک قانونی شکل دے دیتی ہے ٹھیک ہے necessity میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک greater حام سے بچنی کیلئے ایک جان بوچ کر intentionally ایک چھوٹا حام کر دیتے ہیں یعنی جیسے کہ ٹی وی پر آپ سنتے ہیں کہ بڑے مگر مچوں کو چھوڑنے کیلئے ان کو فری کرنے کیلئے چھوٹے مگر مچوں کی غربانی دی جا رہی ہیں یعنی big fishes کو نہیں پکلا جا رہا act of necessity بھی ایسی ہے آپ کو پتا ہے کہ میری یعنی کسی بندے کی اس act سے چار ہزار کا نقصان ہو سکتے ہیں لیکن اگر میں یہ کروں تو اس سے ایک ہزار کا نقصان ہوگا ٹھیک ہے اچھا دیکھیں example سے آپ لوگ سمجھیں اس کے cases میں تھا جو اس کے case laws ہے leave versus gladstone اور cope versus shark اس میں ہوا کیا ایک بندی نے کی تھی hunger strike book ہر تال جیسے آپ کہتے ہیں اب یہ بندہ اس کی وجہ سے مرنے والا تھا ٹھیک ہے defendant آیا اس نے اس کو پکڑ کے زبردستی کھانا کھلایا ٹھیک ہے اب یہ جو کمبخت انسان تھا یہ اس کے خلاف گیا عدالت کہ اس نے مجھے کھانا کیوں کھلایا تو عدالت نے کہا کہ بھائی صاحب اگر یہ آپ کو کھانا نہیں کھلا تھا تو آپ مر جاتے تو اس نے جو کام کیا وہ exorpt اور battery ہے لیکن آپ کا مرنہ اس آپ کی life جو ہے وہ جانا وہ ایک greater damage ہے تو اس greater damage سے بچنی کیلئے اس کے بات ہے جو دوسرے case میں نے بتایا اس میں کیا ہوا کہ یہ بندہ اس نے trespass کی یہ کسی اور گھر میں گھس گیا لیکن گھس کیوں کیونکہ وہاں پر آگ لگی تھی اور وہ آگ پیلتی جا رہی تھی اور اس آگ کو بجانی کیلئے اگر وہ آگ پیلتی تو اس کے ماسٹر کا بھی ایک building تھا تو اس نے اس آگ کو روکنی کیلئے trespass کیا اس کے خلاف کیس کیا بھائی صاحب کیا کر رہے ہے یہ آگ بجانی کیلئے آیا تھا اور یہ آگ اگر نہ بجھتی تو آگے سے اس کے ماسٹر کے پراپٹی کو بھی اخصان ہو سکتا تھا اس لئے اس نے آگ بجائی کیا کر رہے ہیں آپ کیوں اس کے خلاف کیس کر رہے ہو سو عدالت نے کہا نو کیس رائی بکاوز ایکٹ ایکٹ اوپ نیسیسٹی میں جان بوجھ کر ایک انوسن پلینٹیف کے خلاف ہم کوئی کام کر دیتے ہیں اس لئے تاکہ گریٹر حام سے بچا جائے اس کے بات ہے مسٹیک دیکھیں جنرلی ٹوٹ کے کیسز میں مسٹیک آف لاؤ تو وہ تو ویسی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک مسٹیک آف لاؤ وہ تو ویسی میٹر نہیں کرتی لیکن ٹوٹ کے کیسز میں مسٹیک آف فیکٹ بھی نہیں میٹر کرتا جنرلی میٹر نہیں کرتا اگر آپ کوئی موٹیو پروو کرے کہ اگر یہ موٹیو ہے کس چیز کیلئے کونسٹیوشن آف طور کیلئے ایک رونگ ایکٹ ہو سکتے تو تب یہ مسٹیک میٹر کرتا ادر وائز نہیں اس کے بات سٹیچوٹری آتورٹی سٹیچوٹری آتورٹی کیا ہوتی ہے ایک ایسا ایکٹ جس کیلئے آپ کو قانون آتورائز کیا ہے جو ریل ریلویز ہوتی ہیں جو ریلویے آتورٹی ہوتی ہیں آپ لوگ دیکھیں تو جب یہ ریل چھتی کتنا شور مجاتی کتنا لوگوں کو ڈسٹرب کرتی نیو سنس کرتی ہیں لوگوں کے پرائیویٹ لائف میں اسی فضول میں دخل اندازی کرتی ہیں لیکن آپ ریلویے کے خلاف اس چیز پر کیس نہیں کر سکتی کیوں کیونکہ انہیں سٹیچوٹری آتورٹی ہیں ان کو سٹیٹ نے یعنی ایک آتورٹی نے اس کو آتھرائز کیا ہے کہ آپ ریل چلاو بے شک یہ سون وغیرہ کرتی ہے لیکن ٹھیک کہ چلاو تو آپ ان کے خلاف کیس نہیں کر سکتے اسی طرح اگر لوگ جائیں کہ ہمیں پی آئی اے کے خلاف کیس کرنے کیوں کیونکہ یہ اوپر سے چلتی آواز آتی نہیں وہ کہیں گے کہ ہمیں تو قانونی اجازت دی ہے کہ آپ جہاں اپنی جہاز چلاو تو آپ ان کے خلاف کیس نہیں لے کر آ سکتے تو اس کے جو فیمز کیس ہیں وہ ہے وغن ورسز ٹیف 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 ورڈ ریلوے کمپنی اور اس کے ساتھ سمیت ورسز لنڈن اینڈ ساؤت ریلوے کمپنی اب اس کے ایک کیس میں کیا ہوا جو ہے وہ پھر آگ پکڑی اور آگ کی وجہ سے وہاں پر اس نزدیک میں ایک جو ایک پلینٹیف کا گھر تھا اس میں لگی ہیں وغیرہ پڑی بھی تھی اس کو آگ لگی پلینٹیف نے ریلوے کے خلاف کیس کیا تو انہوں نے کیا بتایا عدالت نے کیا سٹانس لیا کہ یہ جو تھا یہ ایک ایسا ایک تا کی جسی ہونا تھا کیونکہ اس میں ریلوے کی اپنی کوئی غلطی نہیں یہ تو اس اب ریل کو سٹیچوٹری آتھولٹی نے اجازت دی ہے کہ آپ یہاں سے ریل گزاریں ٹھیک ہے تو اب یہ چونکہ اس سے کنیکٹڈ چیز ہے اس لیجنس کا نہیں کہا گیا ٹھیک ہے اچھا اس کے بات ہے پیرنٹ آتھولٹی کیا یہ نہیں اگر آپ کا بچہ آپ کے خلاف کیس لے کر آئے کہ یہ میرا جو فادر ہیں یا میری جو ٹیچر ہیں یہ مجھے ڈانٹے ہیں بیٹری کرتے ہیں تو یہ بھی کوئی آپ اس کے خلاف کون سا ڈیفنس لے سکتے ہے پیرنٹ آتھولٹی کا دیکھیں لاؤ نے اجازت دی ہے پیرنٹ کو کہ وہ اگر کوئی ریزنیبل کارپورل پنیشمنٹ اپنی چیلز کی بہتری کیلئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا پیرنٹ نہیں ٹیچر بھی کیونکہ اپنی آتھولٹی ڈیلیگیٹ کرتے ہیں ٹیچر کو بچے سکول بیشتے ہیں تو وہ بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے کیا کرنا چاہیے کوئی کارپورل پنیشمنٹ اگر دینا چاہتے ہیں پیرنٹ تو وہ دے سکتے ہیں قانون نے ان کو اجازت دی ہے کیا ہے ڈیفنس اس کے بعد جوڈیشل کام کرنی دیا جائے جج اس کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنے کوئی پریشر وغیرہ فیل نہ کرے کہ لوگ میرے خلاف کیس لے کر آ سکتے ہیں سو اگر کسی جج کو کوئی ڈیفینڈنٹ بنا دے کہ کسی جج کے خلاف کیس لے سکتے کہ میں تو اپنا یہ کورس آف امپلائی منٹ میں کر رہا تھا آخر میں سب سے آخری ایکٹ کاؤزنگ سلائٹ ہاں اب یہ کون سے ہیں آپ لوگوں نے آگے جا کر ایک سیکشن پڑھنے پی پی سی میں سیکشن نائنٹی فائف اس میں آپ لوگوں کو یہ چیز ضرور یاد آئے گی یہاں سے ایسے سمجھیں کہ ایسا ایک جسے عام طور پر لوگ کنسٹریشن میں نہیں لیتے اب میں آپ لوگوں کو جو اگزیمپل دوں گا وہ یہ ہے کہ آپ پیدل جا رہے ہیں پیڈیسٹری نے ٹھیک ہے روڈ پر گاڑی آ رہی ہے جا رہی ہے آپ پر جو ڈسٹ وغیرہ وہ آتی ہے نا ظاہر ہے اب جو لوگ پیدل جا رہے ہیں گاڑی میں بھی جاتے ہیں تو کبھی گاڑی سامنے سے گزرتی ہیں گرم ہوا آتی ہے یہ تو نارمل مطلب چوبیس گھنٹے ایسی ہوتا رہتے ہیں ٹھیک ہے ٹریبلنگ میں اب آپ جاتے ہیں کسی کے خلاف کیجئے اس کی گاڑی گزر رہی تھی اور یہ مجھ پر ڈسٹ آگئی یہ کیا بات تو آپ وہاں سے جا رہے تھے یعنی یہ اتنا سلائٹ حام ہے کہ یہ عام طور پر لوگ اس کو کنسیڈریشن میں نہیں لیتے اور اگر اس چیز پر کیسز آپ نے سٹارٹ کر دیئے تو پھر ہر سیکنڈ میں ایک کیس آتا رہے گا اس لیے یہ بھی ایک دیفنس ہے کہ جی یہ تو ایک ایسا ایکٹ ہے جسے عام طور پر لوگ کنسیڈریشن میں نہیں لیتے جسے عام طور پر لوگ ایک سلائٹ حام کہہ کر آگے سے گزر جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیفنس ہیں یعنی جب آپ کو کوئی دیفنڈنٹ بنا دے تو آپ یہ دیفنس لے سکتے ہوں کون سا کہ پلینٹیف کی اپنی رضا مندی تھی اس میں پلینٹیف رانگ دور تھا کوئی غلط کام کرنے آئے تھا یہ میرے اختیار میں نہیں تھا روکنا یا یہ ایکٹ آف گور تھا یہ تو میں نے دیفنس میں کیا یہ پلی آپ لے سکتے ہیں لے سکتے ہیں نیکس لیکچر تک اللہ حافظ